اس میں ایران اپنا پوری زور لگایا ہے پورا زور ہے ایران نہیں لگایا ہے اور آپ لوگوں نے لگایا ہے میری بات سنے نا میں اور کون ہے اس کے لئے آپ تک چھ مہینے سے جو یہ جنگ چلی ہے جس میں چھ ہزار سے زیادہ ایران کے انسان اللہ کے حضب اللہ کے اور حجد الشابی کے نوجوان فوجی جوان جرنل یہ مارے جا رہے ہیں تو یہ حصہ نہیں ہے اچھا حصہ نہیں ہے مطلب اور کوئی مسلمان اس لائک ہے کسی کو توفیق ہے کہ وہ جا کے یہ جنگ لڑے اگر آپ لوگوں کے سارے یہ جنگ ہوتی تو پہترس سال پہلے یہ اکلے سلمانی بن چکا ہوتا کہیں تو کوئی سج بولے نا حقیقت بولے نا یہ فرکاوانا نا مگ سے بھارا کے بات کرے نا اس وقت مجھے یہ بتائیں میں تین مائنسٹ بتا رہا ہوں آپ کو اب مسلمانوں کا وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ایک اور تیسرا مائنسٹ بائے گا ہمارا مومن ہو کا وہ بتا دیں وہ آگے آئیں گے نا تو 11 اکتوبر 2023 کو جمعے میں بی ٹی ایس میزیکل پروٹیسٹ ہوا ہجاز مقدس میں 23 اکتوبر 2023 کو اسپین کے میزیکل گروپ نے پروفارن کیا ہجاز المقدس میں ہجاز المقدس میں اللہ کی ذرزمین پہ کوئی مسلمان ملا نہ بولایا ایک کسی سربراہ مملکت کے مو پہ یہ تک نہیں آیا کہ خدا کی لانتی بھیج دیں نمبر تین جب مسلمان شہید کیے جارے تھے غزہ کے اندر اللہ کے گھر میں حملے کیے جارے تھے تو مسلمان 29 اکتوبر 2023 کو شاکیرہ کا اکتوبر 2023 کو برانہ مجرہ دیکھ رہے تھے 31 اکتوبر 2023 کو رقص و سرور سے بڑے محفیل ریاض سیزن آغاز سعودی جنرل انٹرینمنٹ ایٹھارٹی کی زیر اعتمام اکتوبر 2023 تک سینڈ اسٹروم میوزیکل کنسٹ جس میں پوری دنیا کے مایا ناز فنگار تشریف لائے جب بودھر اللہ کے گھر پہ حملے چل لیتے مسلمان یہاں پہ کنسٹ دیکھ رہے تھے ماہ اکتوبر میں حجازی کے اندر نو ٹریٹ شو ہوئے اس جنگ کی طرف کسی کی توجہ نہیں اچھا اسی کے ساتھ ریٹسی فیلم فیسٹیوال ہوا جی کہ مجھے پتا ہے پتا ہے دوب مرنے کا مقام ہے اگر پتا ہے تو دوب کے مر جانا چاہیے ادھر اللہ کا گھر جس کی حرمت قرآن بتا رہا ہے ادھر اللہ کا گھر جا پہ مسلمان وہ مومینین ماہ بہنے بچے قدر اور زبا کیے جا رہے بھوکے بیاستے مارے جا رہے اور پتا ہے تو دوب کے مرنا چاہیے اگر یہ پتا ہے تو حجاز مقدس ہے وہ بھی مقدس سرزمین اور یہ بھی مقدس سرزمین اس مقدس سرزمین مسلمانوں کا قدر عام اس مقدس سرزمین پہ بڑھانا رکھا ساؤں گے مجھ رہے اچھا تو اس کا حل کیا ہے مارے پاس انہیں آگے کیا 24 جنوری 24 جنوری 24 کو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا غزہ کے اوپر یہ غزہی حملہ جب وہ غزہ پھیکی جاری تھی اور وہ غزہ اور ہیلی کوٹروں سے حملہ کیا گیا اس دن حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب خانے کا افتداء کیا جارہا تھا سرکاری شراب خانے کا 14 فروری 24 کو انٹیا پسند ہندو نرندر موڈی ابو زہبی میں مندر کی افتداء کر رہا تھا یہ سب حلائی اور جنت البقی کے اندر مزارات آج بھی شرک ادھر کسی کی توجہ نہیں آلے رسول آلے محمد مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے اس میں بات کرے تو دنیا کے اندر کچتا خون اور قتلے ہم یہ کون سا اسلام ہے تم کس چیز کے مسلمان ہو اور تم اگر مسلمان ہو تو آج ہم تم سے براک کا اعلان کرتے ہیں تم مسلمان ہم سے الگ ہم مومن الگ کیونکہ کل دنیا ہمیں بولے گی ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے ایک طرف شراب کھانے کے اڈے کھول لیتے ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے ایک طرف یہاں پر مندروں کی تعمیر کی جاری تھی ایک طرف مسلمان جنگ لڑ لیتے اور ایک طرف جب مسلمانوں نے یمن سے تمام اسرائیل کا قصد روکا تمام اسلہ روکا تمام جہاز روکے تمام پیٹرول روکا ان کے جہازوں کو اگر کر دیا تو اسی طرح سعودی عرب UAE اور اردن اور ترکی مسلمان ملک اردن کے رستے ایک تین مہینے سے اسرائیل کو اسلاح بھی پہنچا رہے ہیں کھانا بھی پہنچا رہے ہیں عدویات بھی پہنچا رہے ہیں یہ تو شرم کی بات ہے اس سے تو دو مسلمانوں کا کردار بتا رہا ہے چودہ سو ساتھ سے مومینین کے مقابلے میں یہی ہے فیصل اس طرح سے ہم دسکرنیٹ اس طرح نہیں کر سکتے چیزوں نہیں کر سکتے اللہ سے درو کمر میں چاہ ساتھ حلمان نے آپ کی بخشت کرانی ہے جوانر پرامل نے کرانی ہے خیبان شرک نے کرانی ہے یا اللہ نے اللہ نے